امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ دوستوں کا ہمارا چینل پاکستان ٹی وی پسند آ رہا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز بہ آسانی آپ کی خدمت تک پہنچا سکے اسلام میں دیر تک سونا روا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص دیر تک سوتا رہے تو سمجھو شیطان نے اس کے کان میں پشاپ کر دیا ہے اگر لوگوں میں بیٹھے ہو تو سونا آداب محفل کے خلاف ہے اسی طرح بزرگوں کی محفل میں اونے کی اجازت نہیں ایسی صورت میں انسان کھڑا ہو جائے یا کسی اور مناسب طریقے سے نیند دور کرے نیند کی راحت میں جو شخص خراتے لینے کا عادی ہے اسے کم سونا چاہیے چت سونے کی بھی عادت جائز نہیں ہمیشہ پہلو پر سونا چاہیے خصوصا سیدھے پہلو پر اسلام میں اوندھے مو سونا ممنوع ہے اللہ کے نزدیک نیند اس شخص کی ہوتی ہے جو سمجھے کہ یہ فرائض اور نوافل کے ادائیگی کے لئے ہے یہ خصوصی طور پر رات کے آخری حصے کے لئے ہے کیونکہ اس وقت کے بارے میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رات کے آخری حصے میں مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ مغفرت فرماتا ہے اللہ سے غافل رہ کر سونے والا مردہ ہے چنانچہ حضرت دعوت علیہ السلام نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص میری محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے جو رات آتے ہی مجھ سے غافل ہو جاتا ہے سوتے وقت رات کو یہ دعا پڑھنی چاہیے اے اللہ میں اپنے پہلوں پر لیٹا ہوں اور تیرے نام سے اس کو اٹھاؤں گا اے اللہ اگر تُو سوتے میں میری جان روگ لے تو اس پر رحم کر اور اگر چھوڑ دے تو تُو اس کی حفاظت فرماؤں جیسا کہ تُو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے اے اللہ مجھ کو بچا اپنے عذاب سے جب کہ تُو اپنے بندوں کو اٹھائے گا قیامت کے دن دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ دوسروں تک بھی یہ معلومات پہنچ سکیں شکریہ اللہ حافظ